یہ سوال ویراست سے متعلق ہے سوال یہ ہے کہ ایک ہزار فٹ کا پلات ہے ایک بیوی ہے ایک لڑکا ہے چار لڑکیاں ہیں ویراست کی تقسیم کا مسئلہ بتا ہے تو دیکھیں جو آپ نے کہا ہے کہ ایک ہزار فٹ کا پلات ہے تو جب ترکہ تقسیم کرنے کی بات ہوتی ہے تو اس کا صحیح طریقہ یہ ہوتا نا کہ اس ترکے کی قیمت ہم نکالیں قیمت کہ اگر اس کو ہم مال میں کنورٹ کریں تو کتنا مال بنے گا تو اس حساب سے اس مال کی تقسیم ہوتی ہے کہ ایک کے حق میں کتنا مال آئے گا تو جب مال کی تقسیم ہو جائے تو پھر یہ جو پلات وگر آئے چونکہ اس کی ایک قیمت لگے گی ایک ویلو تے ہوگی اس حساب سے وہ بعد میں تقسیم ہوگا یعنی جو لینا چاہے وہ لے سکتا ہے جب اگر آپ اس میں جھاڑا کر لیں گے تو پھر کسی تھرڈ پارٹی سے اس کو بیت دیا جاتا اور پیسہ باٹا جاتا ہے تو یہ جو آپ پوچھ رہے ہیں کہ یہ زمین ہے پلات ہے یا کچھ ہے تو اصل میں اس کی قیمت آپ نکالیں زمین کا جو پلات ہے اس کی قیمت جائداد ہے اس کی قیمت گاڑی ہے اس کی قیمت یا جو بھی سازو سامان گھر میں ان سب کی قیمتیں نکالیں اور ان قیمتوں کو نکالنے کے بعد جو مجموعی قیمت ہوگی اسی کو سامنے رکھ کر حصہ دیں گے تو وائرسین کو جو آپ نے گنایا ہے وہ یہ کہ ایک بیوی ہے ایک لڑکا ہے تو بیوی کا حصہ ہوگا ایک بٹا آٹھ کیونکہ لڑکا موجود ہے آپ نے کہا لڑکا ہے قرآن میں سورہ نیسا سورہ چار آیت بارہ میں اللہ نے کہا ہے کہ اگر شوہر فوت ہوتا ہے بیوی ہے اور لڑکا ہے تو اس کو ایک بٹا آٹھ ملے گا آپ نے کہا ایک لڑکا ہے چار لڑکیاں ہیں تو بیوی ہے اور ایک لڑکا لڑکیاں بیوی اور اولاد ہے باقی کوئی نہیں ہے ماں باپ کو آپ نے نہیں لکھا ہے اگر وہ ہوں گے تو وہ بھی حصہ پائیں گے اور جواب بدل جائے گا لیکن چونکہ آپ نے نہیں لکھا ہے تو چلو یہ مانتے ہیں کہ ماں باپ نہیں رہوں گے تو اگر یہی منظر ہے یہی کیس ہے کہ ایک بیوی ہے اور ایک لڑکا ہے چاہ لڑکیاں ہیں تو کل جائدات کا آٹھ حصہ کریں گے آٹھ حصہ یعنی جو مال ہے جو رقمتے ہوگی پلات کے اور ساری چیزوں کی اس کا آٹھ حصہ کریں گے اور آٹھ حصہ میں سے ایک حصہ بیوی کا ہوگا باقی بچے کا جو سات حصہ اس کا کیا کریں گے تو قرآن نے سورہ انساء سورہ چار آیت گیارہ میں کہا کہ اولاد میں ترکہ اس طرح واتنا ہے کہ جو لڑکیوں کو ملے وہ ڈبل ہو بنسبت لڑکی کے یا دو لڑکیوں کا جو حصہ ہے وہ ایک لڑکے کا ہوا تو چار لڑکیاں ہیں تو چار حصہ ان کا ہو گیا ایک لڑکا ہے تو دو حصہ اس کا ہو گیا تو چار پانچ چھ تو جو سات حصہ بچے تیری میں نہیں یعنی آٹھ میں سے ایک ماہ کو دینے کے بعد جو سات بچے تھے اس سے سات کے چھے حصے کر لیں گے اور چھے حصے میں سے چار حصہ یعنی لڑکیوں کو دے دیں گے یعنی ایک حصہ ایک ایک لڑکی کو چار حصہ لڑکیوں میں گیا باقی بچہ دو تو یہ دو حصہ لڑکیوں کو دے دیں گے تو اس طرح سے اس کیس میں وراثت کی تقسیم ہوگی امیدے کے آپ کو جواب مل گیا ہوگا ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں آئی پلس ٹی وی کو ضرور ڈونیٹ کریں